جو بل پاس کیا ہے ہم اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں یہ کراچی کے تمام اختیارات پر قبضہ کرنے کا بل ہے جس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا اگر مقامی لوگوں کا استحصال کر کے یہ دہی وڈیرے یہاں پر آ جائیں اور اکثریت حاصل کر لیں اور ہماری مردم شماری پر جو شبخون مارا گیا اس کے نتیجے میں ان کے نمبرز بڑھ جائیں تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آئین کی واضح آرٹیکل کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ایک پاس کریں یا بل پاس کریں اس لیے ہم اس جالی اور کالے قانون کو نامنظور کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم نے عوامی مضاہمت کا فیصلہ کیا ہے آج یوم سیاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکڑوں مقامات پر بیک وقت احتجاج ہو رہا ہے مظاہرے ہو رہے ہیں شہر بر میں اور یہ احتجاج کا سلسلہ ہم وسیع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کارنر میٹنگز ہیں میٹنگز اور چوکوں اور چورہوں پر اب بات ہوگی اور بارہ دسمبر کو ایک بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہوگا یہ کراچی کے تین کروڑ لوگوں کی آزادی کا معاملہ ہے یہ جتنے بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی اگر انہوں نے کھا لیے ہیں اور ہم سب جگہ پر اپنی بھرتیاں کریں گے جس طرح لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جالی ڈومیسائل بنا بنا کر اور جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر اور تاثب اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی ہوئی ہیں تو کراچی کے نوجوانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ان کو ملازمتیں ملیں اب یہ مزید ادارے جو کچھ بھی بچ گئے تھے وہ بھی اپنے قبضے میں لے کر ان سارے ہسپتالوں میں اپنی مرضی کے لوگوں کو بھریں گے ان کی جگہوں پر قبضہ کریں گے تعلیم اداروں کی زمینیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں ہسپتالوں کی زمینیں اچھی لگتی ہیں یہ پورا مافیائی نظام ہے جسندھ حکومت اور پیپس پارٹی کے وڈیروں نے ان پر مسرلت کیا ہوا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے جد و جہود کا فیصلہ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اپنا رول ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہیں اگر وہ یہ رول ادا کر رہے ہوتے تو بارہ اور تیرہ میں یہ ایک پاس نہیں ہوتا جب متحدہ اور پیپس پارٹی کی مشترکہ حکومت تھی اور گورنر اشرت العباد تھے وہیں سے یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوا اور مکمل تباہی کا سامان کرنے جا رہے ہیں اس لیے ان پارٹیوں پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے یہ کراچی کو آن نہیں کرتے جماعت اسلامی نے پہلے بھی خدمت کی ہے اور ہم شہر کے لیے جد و جہود کو تیستر کریں گے بارہ تاریخ کو انشاءاللہ بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہوگا لاکوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور اس سے پہلے گراس روٹ لیول پر ماس موبیلائزیشن ہوگی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں قوامی دردنبل پیدا ہوگا ساتھ ساتھ ہم نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور ہم نے ابھی ایک لیگل نوٹس دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر کو اور اس کے بعد ان کا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں تین دن باقی ہیں اور جب ان کا جواب اگر آتا ہے اور نہیں آتا ایکارڈنگی پھر ہم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے بلکہ اس سندھ کے تمام عوام کا مقدمہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شہر کے جو حقوق ہوتے ہیں اور بلدیاتی حقوق یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں لڑکانہ کے شہریوں کو بھی اٹھنا چاہیے جیکباباد اور شکارپور کے لوگوں کو بھی اٹھنا چاہیے حیدراباد اور سکھر اور خیرپور کے لوگوں کو بھی اٹھنا چاہیے میں انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور جد و جہود کو تیز تر کر رہے ہیں